اس نشستوں کی کیس میں چیف جسٹس اور پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے اختلافی نوٹ میں کہا ہے کہ آج جسٹس کی اکثریتی فیصلے میں آرٹیکل 51 اور آرٹیکل 106 میں ترمیم کر دی گئی آئین میں ترمیم دو تہائی اکثریت سے پارلیمنٹ کر سکتی ہے جسٹس جمال خالمندوخیل نے اختلافی نوٹ میں کہا ہے الیکشن کمیشن اور ریٹرننگ افسران نے پی ٹی آئی کے 49 امیدواروں کو غلط آزاد دیکلیر کیا آر اوز اور الیکشن کمیشن کی غلطی کی سزا ان عراقین کو نہیں دی جا سکتی باقی 40 آزاد عراقین کی حد تک ریکارڈ پر ایسا کچھ نہیں جس سے ثاوت ہو وہ پی ٹی آئی سے تھے عبدالقیوم صدیقی کی ریپورٹ دیکھئے سننے اتحاد کانسل کی مخصوص نشستوں کی کیس میں چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے چودہ صفحات پر مشتمل تفصیلی اختلافی نوٹ جاری کر دیا اختلافی نوٹ میں چیف جسٹس نے کہا کہ وضاحتی درخواستے چیمبر میں سننے کا حکم دے کر اکثریتی ججز نے کامیابی سے قانون سازی کی فیصلے کے بعد دوبارہ نظر سانی کے درخواست ہی آ سکتی ہے جو وہی بینچ سن سکتا ہے آئین کو اپنے الفاظ میں ڈھالنے سے اجتراب کرنا چاہیے آئین میں ترمیم دو تہہی اکثریت سے پارلیمنٹ کر سکتی ہے ججز کو آئین میں ترمیم کرنے کا کوئی اختیار نہیں چیف جسٹس قاضی فائیسہ نے اختلافی نوٹ میں مزید کہا کہ ججز کامیٹی میں تجویز دی تھی کہ یہ کیس ان ججز کو نہیں سننا چاہیے جو آئینی ترمیم سے متاثر یا اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں میری تجویز تھی کہ مخصوص نشستوں کا مقدمہ مجھے اور مستقبل کے ممکنہ چیف جسٹس کو نہیں سننا چاہیے میری تجویز سے جسٹس منصور اور جسٹس منیب نے اتفاق نہیں کیا جسٹس منصور علی شاہ نے جنرل باجوا کی توسیق کے لیے چھے ماہ میں قانون سازی کا فیصلہ تحریر کیا تھا جسٹس قاضی فائیسہ نے اختلافی نوٹ میں مزید کہا مخصوص نشستوں کے کیس میں اپیلوں کا حتمی فیصلہ ہوا ہی نہیں کیس کا چونکہ حتمی فیصلہ ہی نہیں ہوا اس پر عمل درامت بائنڈنگ نہیں فیصلے پر عمل درامت نہ ہونے پر توہین عدالت کی کاروائی بھی نہیں ہو سکتی جسٹس جمال خان مندخیل نے سترہ صفات پر مشتمل اختلافی نوٹ میں کہا کہ آروز اور الیکشن کمیشن نے انتالیس پی ٹی آئی امیدوان کو غلط آزاد کرا دیا باقی اکتالیس آزاد ارکان کی حد تک ریکارڈ پر ایسا کچھ نہیں کہ وہ پی ٹی آئی سے تھے عبدالقریم صدیقی جیو نیوز اسلام بات